ہیلو فرینڈز میں غلط کمار تو فرینڈز یہ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے پوٹینچل جی تو آپ جلدی سے میرے اس یوٹیوب چینل پوٹینچل جی کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں یہاں پر آپ کے لیے سی ای آر فیزیکل سائنسے ریلیٹڈ ٹاپیکس اور ویڈیوز لے کے آتا ہوں جس سے کہ آپ کی پرپیشن میں ہیلپ ہو سکے اور آپ کا سیلیکشن ہو سکے تو جلدی سے آپ میرے اس یوٹیوب چینل پوٹینچل جی کو سسکرائب کر لیجئے تو فرینڈز آج ہم اپنا نیا ٹاپیک سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ ہے لینگرینجین تو آج ہم لینگرینجین کے اوپر کچھ کوسٹنز کریں گے کل کے ویڈیوز میں ہم نے دیکھا تھا لینگرینجین کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا تو آج ہم لینگرینجین کے اوپر کچھ کوسٹنز کریں گے پہلے میں آپ کو یہاں پہ کوسٹنز کراؤں گا سیمپل پینڈولم کا اور اس کے بعد ہم ایک کوسٹنز کریں گے جو سیمپل پینڈولم کے اوپر ڈپینڈ ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے کہ ایک ہمارے پاس ایک باؤل ہوگا اس کے اندر ہم اپنا ڈسک کو رکھ دیں گے اور دیکھیں گے کہ ڈسک ہمارا کیسے اس کے اندر موب کرتا ہے تو ہم کو اس کے لیے اس کا لینگرینجین فائنڈ کرنا ہے صحیحے فرینڈز تو آئیے اب اپنا اس کوسٹنز کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے یہاں پہ سیمپل پینڈولم کے لیے لینگرینجین ایکویرشن لکھتے ہیں صحیحے فرینڈز اور اگر آپ کو یہ آتا ہے تو اچھی بات ہے اور اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو پھر بھی آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں صحیحے فرینڈز تو آئیے اب اس کو یہاں پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک سیمپل پینڈولم بنا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک سیمپل پینڈولم ہے یہ دیکھئے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک سیمپل پینڈولم ہے اب ہم نے کیا کرا اب میں نے اس سیمپل پینڈولم کو یہ میرے پاس ہم ایکسز بھی بنا لیتے ہیں یہ میرے پاس ہے ایکس ایکسز اور یہ ہے میرے پاس وائی ایکسز صحیح ہے یہ ہے میرے پاس origin تو یہاں پہ ہم نے مان لیے اس کا origin اب ہم کیا کرتے ہیں میں اپنے اس simple pendulum کو تھوڑا سا یہاں سے لے کر یہاں پہ آ جاتا ہوں یہ میں نے یہاں پہ اس کو simple pendulum کو یہاں پہ میں نے tilt کر دیا اور یہ angle بنا رہا ہے میرا یہاں سے theta صحیح ہے friend اور اس کی جو land ہے یہ کتنی ہے ہمارے پاس L اس pendulum کی land کتنی ہے میرے پاس L ہے تو یہ ہو گئی اب ہم کو اس کے لئے کیا دیکھنا ہے یہاں پہ ہم کو اس کے لئے لکھ لائیں ہم بتایا ہے کہ 2 dimensional کے لئے ہم کیسے اپنا langer engine find کرتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے میرے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو جا کے میرے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں اس کا simple pendulum کا langer engine اور langer engine ہمارے پاس کیا ہوتا ہے L is equal to T minus کا V اب ہم لکھ رہیں گے پہلے اپنی kinetic energy اور kinetic energy کیا ہوگی اس simple pendulum کے لئے تو میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا تو وہ ہوگا ہمارے پاس 1 upon K2 ابھی ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں R is equal to L کیونکہ کل ہم نے یہاں پہ R لیا تھا اس وارے distance کو ہم نے کل R مانا تھا تو یہ ہوگا ہمارے پاس 1 upon K2M یہ ہوگا میرے پاس R dot کا square plus R square اور theta dot کا square کل ہم نے یہ chill find کر لی تھی اسی لئے میں نے کل آپ کو یہاں پہ 2D problem کرائی تھی جس سے کہ آپ کو بارواہ دکت نہ ہو اب آپ دیکھئے friends کہ یہ جو ہمارے پاس ہے R is equal to L اب یہاں پہ تو L ہمارا کیسا ہے constant کیونکہ یہ pendulum کی length ہے اب length تو ہمارے time کے ساتھ vary ہوگی نہیں تو اگر میں یہاں پہ R dot نکالتا ہوں تو R dot کتنا ہو جائے گا میرے پاس 0 کیونکہ L کا اگر ہم differentiation کریں گے تو وہ کتنا آئے گا ہمارے پاس 0 آئے گا تو یہ آ جائے گا T is equal to 1 upon K 2 M یہ ہو جائے گا ہمارے پاس اور یہ چیز ہمارے پاس ہو جائے گی 0 plus K اب R کی value کتنی ہے ہمارے پاس L تو یہ ہو جائے گا L square اور theta dot کا square صحیح ہے friends تو یہاں سے ہمارے پاس T کتنا آ جائے گا 1 upon K 2 M یہ آ جائے گا L square اور theta dot کا square تو اس کو ہم یہاں پہ اس طریقے سے لکھ لیں گے T is equal to 1 upon K 2 M L square theta dot کا square اب ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ اس کی potential energy تو دیکھئے potential energy کتنی ہوگی اگر میں potential energy لکھتا ہوں تو یہ ہوگی میرے پاس minus K M G Y اب friends بہت سے لوگ یہاں پہ minus اور plus کے sign میں confusion ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ میں نے مانا ہے یہاں پہ origin اب آپ دیکھیں گے جو Y میرا ہے وہ origin کے نیچے ہے یعنی negative direction میں ہے تو اس لئے یہاں پہ potential ہوگا وہ کتنا ہوگا minus K M G Y اب ہم یہاں پہ Y دیکھئے Y کتنا ہوگا اگر یہ length میری L ہے تو یہ واری length کتنی ہوگی Y is equal to L cos theta تو یہاں پہ کتنا آگیا میرے پاس V is equal to minus K M G L cos theta تو یہ میرے پاس کیا آگئی اس کی potential energy آگئی صحیح ہے friends اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم یہاں پہ اس کو لکھ لیتے ہیں اس طریقے سے تو یہ ہو جائے گا میرے پاس V is equal to یہ آگیا V is equal to minus K M G L cos theta اور T is equal to kitna آگیا تھا 1 upon K 2 M L square theta dot ka square تب میرے پاس L آگیا وہ کتنا آگیا T minus K V اور L is equal to kitna آگیا 1 upon 2 M L square theta dot ka square minus یہ ہمارا minus ہے یہ plus M G L cos theta تو friends یہ میرے پاس کیا آگیا simple pendulum ka lang range n نکل کے آگیا ہے یہ simple pendulum ka lang range آگیا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم یہاں سے نکال لیں equation of motion تو equation of motions کے لئے ہم کیا کریں گے تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس equation of motion تو اس کے لئے ہمارے پاس ہوتی ہے equation d upon dt پھر ہمارے پاس d del l upon del theta dot صحیح ہے minus del l upon del theta is equal to 0 اب friends پہلے ہم کریں گے l کا theta کے respect میں differentiate اور differentiation تو دیکھئے یہ ہمارے پاس کیا رہا ہے theta dot یہ ہے ہمارے پاس theta تو یہاں سے اگر میں del upon delta theta نکال تو یہ آئے گا میرے پاس del upon delta theta تو دیکھئے اس کا ہم کرتے ہیں theta کے respect differentiation تو یہاں سے میرے پاس آ جائے گا 1 upon 2 m l square اور 2 theta dot اب اس 2 سے ہمارا 2 cancel تو یہ ہمارے آگیا del upon delta اسی طریقے سے ہم نکال لیں گے یہاں سے del upon delta theta شرپ theta کے respect میں تو theta کے respect میں کریں گے تو اس والے part کا ہوگا اور یہ آگیا مائنس کا m g l اور sin theta یہ آگیا ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس آگیا del upon delta dot dot del l upon delta تو یہ آگیا تو اب ہمارے پاس دیکھئے یہ دو equation آگئی ہیں تو اس equations کو ہم یہاں پر put کر دیں گے تو یہ آگیا d upon d theta اور اس کی value کیا آگئی تھی m l square theta dot minus کے اور del l upon delta kитنا آگیا ہے تو آپ دیکھ سکتے del l sine theta is equal to zero یہ ہمارے پاس آگیا ہے اب ہم اس کا کریں گے تو کتنا آجائے گا m l square theta double dot plus یہ آجائے m g l sine theta is equal to zero یہ آگیا ہمارے پاس اب یہاں سے دیکھئے یہ ہمارے پاس ہو جائے m l square theta double dot is equal to minus m سے ہمارا m cancel 1 l سے ہمارا l cancel ہمارے پاس ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس l theta double dot is equal to minus g sine theta یہ آگیا یہ ہمارے پاس theta double dot آگیا minus g upon l sine theta یہ آتی ہے ہمارے پاس answer ہمارے پاس escalation آگیا angular escalation ہوتا ہے ہمارے پاس g upon l sine theta अब suppose کرو if theta ہمارا جو ہے if sine theta is approximate equal to theta मनल کہ بہت small है تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس theta double dot is equal to minus g upon l theta सह है تو یہ ہمارے پاس तरीके से आ जाएगा तो आप देख सकते है कि हमारा angular escalation है वो किस के अपपर depend कर रहा theta के अपपर मतलब angular escalation is proportional to minus theta सही है तो यह हमारे पास equation आ गई है तो हमने इसी question के उपर एक और question करते है और question कुछ इस तरीके से है मैं आप को बताता हूँ उस questions के बारे में यह बहुत ही अच्छा question है तो अब हम यहाँ पर इस question को solve करते है और question कुछ इस तरीके से है यह मेरे पास क्या है एक बाउल सही हमारे पास क्या है एक कटोरी एक बाउल अब इसकी रेडियस है यहाँ से हमारे पास क्या है origin और इसकी जो हम हमारे पास एक डिस्क हे इसके अब इस जूआ इस बात भूँ जो यहाँ से बना रही है कितना ٹھٹا صحیح ہے فرنٹ تو فرنٹس اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ کا کیا ہے سمپل پینڈولم اگر میں اس کو یہاں سے کنیکٹ ماننا یہاں سے یہ کیا ہے ہمارے پاس کنیکٹ ہے اگر میں اس کو کنیکٹ مانتا ہوں تو دیکھئے یہ ہمارے پاس اس کے اندر کیا ہوگی سلائیڈ ہوگی اس کے اندر روٹیٹ کرے گی اور جب یہ اس کے اندر روٹیٹ کرے گی تو یہ اینگل بنائے گی یہاں پر فائی صحیح ہے تو یہ یہاں پر کتنا انگل بنائے گی فائی کا انگل بنائے گی تو یہ ہمارے پاس ٹھٹا ہوگا اور یہ ہمارے پاس فائی سے کیا کرے گا اس کے اندر روٹیٹ کرے گا تو یہ فائی سے کیا کرے گا اس میں روٹیٹ کرے گا صحیح ہے تو یہ فائی سے کیا کرے گا اس کے اندر روٹیٹ کرے گا آپ خود ایمیجن کریے یہ اس کے اندر کیا کرے گی روٹیٹ کرے گی مطلب یہاں سے یہاں آئے گی یہاں سے یہاں آئے گی اس طریقے سے کیا کرے گی یہ اس کے اندر روٹیٹ کرے گی صحیح اور جب یہ اس کے اندر یہاں پہ روٹیٹ کرے گی تو اس کے اندر جو angle بنے گا وہ کتہ بنے گا ہمارے پاس 5 angle بنے گا تو یہ ہے ہمارے پاس تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اس کے اندر 5 کا angle یہ آگیا آپ کو بات سمجھ میں تو یہ ہو گیا ہمارے پاس تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارا 5 angle بن گیا اب ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس کی equation تو آپ دیکھئے یہ اگر آپ نے simple pendulum دیکھا تھا تو یہاں پہ ہم کیا لکھتے ہیں اس کی length تو اب یہاں سے یہاں تک کی جو اس کی distance ہوگی وہ کتنی ہوگی تو یہاں سے یہاں تک کیس کی distance کتنی ہوگی یہ ہو جائے گا ہمارے پاس B minus ka A صحیح یہ distance یہاں سے لے کر یہاں تک کتنا ہو جائے گا B minus ka A کیونکہ A کیا ہے یہاں پہ radius دیکھو یہ پوری کی پوری length کتنی ہے ہمارے پاس یہ پوری کی پوری ہے میرے پاس B اور یہاں سے ہم کیا کر رہے ہیں اس میں سے اسے اے اس کی ریڈیس اے کو مائنس کر رہے ہیں تو یہاں سے یہاں تک کی جو ڈسٹینس ہوگی یہاں سے یہاں تک کی یہ کتنی ہوگی بی مائنس کا اے اب اگر آپ نے سمپل پینڈورم کا کوششن دیکھا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا سمپل پینڈورم کا کوششن تو دیکھئے یہ ہمارے پاس کتنا تھا ایل تھا صحیح ہے اب اس ایل کو ہم کیا لکھ رہے تھے یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ایل کے ساتھ کیا آرہا ہے تھیٹا آرہا ہے مطلب آر ایز ایکل ٹو کتا تھا یہاں پہ ہمارے پاس آر ایز ایکل ٹو ایل تھیٹا ڈاٹ یہ تھا ہمارے پاس آر ایز ایکل ٹو ایل تھیٹا ڈاٹ یہ ریڈیس یہ جو ڈسٹینس ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس آر ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا مان لیا آر ایز ایکل ٹو ایل تھیٹا ڈاٹ صحیح ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہو گیا تو یہاں پہ اسی طریقے سے ہم یہاں پر اس کو لے لیتے ہیں یہاں پہ جب ہم اس کو لیں گے تو یہ ہو جائے گا b-a theta dot صحیح ہے یہ اگر theta ہوگا تو یہ کتنا ہوگا ہمارے پاس b-a theta dot یہ آگیا ہمارے پاس تو یہاں پہ جب ہمارے پاس r ہو گیا یہ کتنا آگیا ہے b-a theta dot یہ ہو گیا ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں مان لیتے ہیں صحیح ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس اب ہم لکھ لیتے ہیں اس کا kinetic energy تو اس کی جو kinetic energy ہو جائے گی وہ کتنی ہو جائے گی 1 upon 2m اور وہاں پہ کیا تھا وہاں پہ تھا ہمارے پاس l square theta dot square تو یہاں پہ ہو جائے گا ہمارے پاس b minus a کا whole square اور theta dot کا square اگر یہ step سمجھ میں آ گیا ہے تو comment box میں yes لکھ سکتے ہیں تو t is equal to 1 upon 2m b minus a کا whole square اور theta dot کا square تو یہاں پہ جو ہماری ایک اور energy ہوگی اور وہ energy ہوگی یہاں پہ ہمارے پاس rotational kinetic energy کیونکہ یہ ہمارا ساتھ میں کیا کر رہا ہے rotate بھی کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے plus 1 upon k2 یہ ہوگا ہمارے پاس i اور یہ جو ہمارا rotate کر رہا ہے یہ کس angle سے rotate کر رہا ہے یہ ہمارا 5 angle سے rotate کر رہا ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 5 dot کا square تو 1 upon k2 i phi dot کا square اب یہ ہمارے پاس کیا ہے disk تو disk کا آپ کو پتا ہوگا moment of inertia کیا ہوتا ہے تو disk کا moment of inertia ہوتا ہے 1 upon k2 m a square کیونکہ radius کتنی ہے کتنی ہے اس کی a ہے تو یہاں سے ہمارے پاس kinetic energy آ جائے گی 1 upon k2 m صحیح ہے اب b minus a whole square theta dot square اور plus 1 upon 2 اور یہاں پہ لگا دیں گے moment of inertia یا 1 upon k2 m a square اور phi dot کا square تو یہاں سے ہمارے پاس کتنا آ گیا تو یہاں آ گیا 1 upon 2 m v minus a کا whole square theta dot square plus یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 1 upon 4 m a square اور phi dot square تو friends اب دیکھئے یہ ہمارے پاس theta میں آ رہا ہے یہ ہمارے پاس phi میں آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری کی پوری کی پوری equation ہے یہ kinetic energy کی یہ ہماری theta dot کی form میں آ جائے تو میرے کو theta dot اور phi میں میرے کو ایک angle چاہیے تو اب ہم یہاں پہ theta dot اور phi کے بیچ میں ایک angle یہاں پہ نکالتے ہیں اور وہ angle کچھ اس طریقے سے نکل گیا تو یہاں پہ ہم پہ نکالتے ہیں theta اور phi کے بیچ میں relation تو وہ ہوگا ہمارے پاس b minus a یہ ہو جائے ہمارے پاس theta dot is equal to اب آپ دیکھئے یہاں پہ ہم اس کو کیسے find out کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھئے یہ میرے پاس b minus a theta dot اور اگر میں یہاں پہ اس کو الگ سے بنا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈائیگرام اگر یہ ہمارے پاس کتھا تھا یہ تھا ہمارے پاس اسی طریقے سے یہ ہمارا کس سے move کر رہا ہے یہ ہمارا move کر رہا تھا phi سے اور اگر یہ ہمارے پاس a ہے تو یہ ہمارے پاس a ہے تو یہ ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا a phi dot ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں تو یہ ہو جائے ہمارے پاس a phi dot یہ بات آپ سمجھئے اگر یہ ہمارے پاس b minus a ہے اور یہ theta سے کیا کر رہا ہے یہ روٹیٹ کر رہا ہے تو یہ بھی آ جائے گا ہمارے پاس a phi dot یہ ہمارے پاس phi dot کتنا آ گیا تو friends یہ آ گیا ہمارے پاس b minus a theta dot upon a صحیح یہ آ گیا ہمارے پاس اب ہم اس phi dot کی value کو اپنی equation میں put کر دیں گے تو ہمارے پاس t is equal to کتنا آ جائے گا 1 upon 2 2 m b minus a whole square پھر آ جائے گا ہمارے پاس theta dot ka square اور plus یہ آ جائے گا 1 upon 4 m a square اب یہاں پہ دیکھئی آپ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے phi dot صحیح ہے اب آپ اس phi dot کی جگہ value put کر دیں phi dot کا square ہے تو پہ value لگائیں گے تو یہ آئے گا ہمارے پاس b minus a upon a whole square اور theta dot square صحیح ہے اب دیکھئی اس a square سے ہمارا a square cancel ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کتنا آئے گا 1 upon 2 and b minus a whole square theta dot square plus یہ آجائے گا 1 upon 4 and یہ آجائے گا b minus a whole square theta dot square اب یہ ہمارے پاس 1 upon 2 ہے یہ ہمارے پاس 1 upon 4 ہے تو یہ ہمارے پاس کتنا آجائے گا t is equal to آجائے گا 3 upon 4 and یہ ہو جائے g b minus a whole square theta dot square اور ہمارا simple pendulum ہوتا ہے simple pendulum کے case میں ہمارے پاس آتا ہے 1 upon 2 m l square theta dot square تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس l تھا یہاں پہ ہمارے پاس b minus a whole square آرہ ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس length ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ length ہمارے پاس کتنی ہے b minus ka a تو friends پورا simple pendulum کی طرح ہیں بس یہاں پہ ہمارے پاس 1 upon 2 ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس 3 upon 4 ہے تو یہ تو آگئی ہمارے پاس kinetic energy اب ہم نکال لیں گے potential energy تو potential energy کتنی ہوتی ہے اگر simple pendulum case mg اور یہ ہمارے پاس b minus ka a اور cos theta صحیح ہے friend کیونکہ یہاں پہ length ہے وہ کتنی ہے b minus ka a تو اب ہمارے پاس joh langer engine آ جائے گا t minus ka v اور یہ ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا 3 upon ka 4 m یہ ہو جائے گا b minus a ka whole square theta dot ka square اور plus یہ ہو جائے گا mg b minus ka a sin theta oh sorry cos theta یہ ہمارے پاس کتنا ہو جائے gah cos theta تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے اس کو kتنا cos theta تو یہ ہو گیا ہمارے پاس mg b minus ka a یہ ہو جائے گا ہمارے پاس cos theta تو یہاں سے آگیا تو ہمارا جو l is equal to 3 upon ka 4 m یہ ہو گیا b minus a ka whole square theta dot ka square پھر ہو گیا ہمارے پاس minus یہ آجائے گا مارے پاس یہ minus تھا یہ plus ہو ہمارے پاس mg یہ ہو گیا b minus ka a یہ آجائے گا ہمارے پاس cos theta صحیح ہے friends یہ آگیا ہمارے پاس تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ لنگر engine کو لکھ سکتے ہیں تو یہ آگیا ہمارے پاس langر engine اب ہم نکالیں get equation of motion تو equation of motion نکالنے کی del theta is equal to 0 تو آپ اس کا del theta نکال لیجئے تو del theta is equal to کتنا آجائے گا تو یہ آجائے گا ہمارے پاس 3 upon 4 صحیح m b minus a whole square اور یہ ہو جائے 2 theta dot صحیح اب اس 2 سے ہمارا 4 cancel تو ہمارے پاس کتنا آجائے تو تو یہ آجائے گا ہمارے پاس 3 upon 2 m یہ ہو جائے گا b minus a whole square اور theta dot اسی طریقے سے ہم یہاں پہ find کر لیں del l upon del theta کتنا آجائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس del upon theta آئے گا تو یہ آجائے گا ہمارے پاس minus m g b minus a اور sin theta cos theta کا کتنا ہو جائے گا sin theta اب یہاں سے ہمارے پاس آجائے d upon dt अब del upon delta کی value کیا آئے تھی یہ ہمارے پاس تھا del upon delta theta اس کی value کو یہاں پر put کر دیں گے تو ہمارے پاس کتنا آجائے گا تو یہ تھا ہمارے پاس 3 upon 2 m b minus a whole square d theta صحیح ہے تو یہ آجائے گا ہمارے پاس 3 upon 2 m b minus a whole square theta dot یہ تھا ہمارے پاس minus minus del upon delta theta value یہ ہے ہمارے پاس یہاں پر اس کو رکھیں گے تو کتنا ہو جائے گا plus یہ ہو جائے گا mg b minus a sine theta d is equal to 0 یہ آجائے گا اب اس کا کریں t respect میں تو یہ آجائے گا 3 upon 2 b minus a whole square theta double dot plus mg b minus a sine theta is equal to 0 تو یہ آجائے گا اب یہ friends ہمارے پاس کیا آگیا یہ ہمارے پاس equation of motion اب آپ اس کو تھوڑا सा اور simplify کر لی جیے تو جب ہم اس کو اور simplify کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آجائے گا یہ آگیا ہمارے پاس 3 upon 2 m b minus a whole square theta double dot plus یہ ہو گیا ہمارے پاس mg b minus a یہ آگیا ہمارے ہو گیا b minus a whole square theta double dot is equal to minus mg یہ آگیا ہمارے پاس b minus a sine theta اب دیکھئے اس m سے m cancel ہو گیا اس b minus a cancels ہو گیا تو یہ پہ آگیا theta double dot یہ آجائے گا minus 2 upon 3 یہ آجائے g upon b minus a اور sine theta تو friends اگر آپ اس کو compare کرتے ہیں simple pendulum کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہاں پہ l یہ ہمارا l ہو جاتا ہے تو ہاں پہ equation ہوتی ہے theta double dot minus k g upon l یہ ہوتا sin theta تو یہ کس کی ہوتی ہے simple pendulum کی تو دیکھئے پورا simple pendulum کا case سارا ہے صحیح ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے اس questions کو solve کر سکتے ہیں بس یہاں پہ ایک چیز آ رہی ہے two upon three تو یہ تھا friend تو اس طریقے سے آپ پہ language engines کو solve کر سکتے ہیں اگر آپ کو question اچھا لگا ہو تو میرے کو comment box میں بتانا اگر آپ میرے کو comment box میں بتاؤ گے تو میرے کو ایسا لگے گا کہ آتی ہے اگر آپ اس type کے میرے سے اور بھی question چاہتے ہو language engine کے اوپر کیمہ آپ کے لئے پہ ان کو solve کروں اور آپ کو بتا سکھوں تو آپ میرے کو please comment box میں جرور بتانا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو like بھی جرور کرنا سیئے آپ بہت کام like کرتے ہو تو اس کو بھی like کرنا ملتا ہے آپ سے اپنی next class میں تب تک کے لئے thank you keep learning bye bye